بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے السلام علیکم دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ہمارا سلام دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا کرے اور آپ کو راہِ ہدایت پر رکھے آمین دوستو فیصلے تو آپ نے بہت سے دیکھے ہوں گے لیکن آج کا فیصلہ بہت الگ ہے تمام دوست ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں آپ کو آخر میں بہت اچھا سبق ملے گا تو بغیر ٹائم ضائع کیے بات سٹارٹ کرتے ہیں ناظرین بہت پہلے کا ذکر ہے کہ ملک یمن کے کسی شہر میں ایک بہت نیک اور شریف آدمی رہتا تھا یہ آدمی ماہر درزی تھا اس کے ہاتھ کے سلے ہوئے کپڑوں کی دور دور تک دھوم بچی ہوئی تھی اس کا پورا نام کوئی نہیں جانتا تھا بگر لوگوں نے اسے خاموش درزی کا نام دے رکھا تھا کیونکہ وہ بولتا بہت کم تھا اور وہ اسی نام سے مشہور تھا وہ زیادہ تر امیر خواتین کے لیے قیمتی ملبوسات سیا کرتا تھا جو بہترین سلک سے بنائے جاتے تھے ان ملبوسات کے لیے وہ عام طور پر کپڑا بھی خود ہی خریدتا تھا علاقے کے سارے عمرہ اور وزراء کی بیٹیوں بیویوں اور عورتوں کی لباس وہی درزی سیا کرتا تھا ایک روز درزی کپڑا خریدنے کے لیے بازار گیا اسے جس کپڑے کی تلاش تھے وہ اسی وقت بازار پہنچا اس کپڑے سے ایک امیر تاجر کی بیٹی کے لیے شادی کا لباس تیار کرنا تھا کافی دیر بازار میں کھومنے کے بعد اسے دولن کے لیے قیمتی سلک کا ایک کپڑا پسند آ گیا اس نے وہ کپڑا خریدا اور اپنی سواری میں رکھ لیا یہ ہاتھ گاڑی لکڑی سے بنی ایک ٹرولی نمہ چیز تھی جس میں لوگ اپنا سامان رکھا کرتے تھے ہاتھ گاڑی میں کپڑا رکھنے کے بعد درزی اپنی پسند کا کوئی دوسرا کپڑا تلاش کرنے لگا مگر جب وہ دوسرا کپڑا خرید کر اپنی ہاتھ گاڑی کی جانب مڑا تو وہ غائب تھی درزی نے ہر طرف اسے ٹھونڈا مگر اس کا کہیں نام و نشان نہ ملا وہ بہت چیخا چلایا راہ چلتے لوگوں سے پوچھا مگر کوئی اس کی گاڑی اور اس میں رکھے قیمتی کپڑے کے بارے میں کچھ نہ بتا سکا وہ پہلے بھی اسی طرح ہتھ ریڑھی پر سامان رکھ کر بازار میں گھومتا رہتا تھا مگر اس سے پہلے کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا اس لیے دکانداروں کے ساتھ وہ خود بھی بڑا حیران و پریشان تھا ہتھ گاڑی کی چوری کی خبر بازار سے ہوتی ہوئی پورے شہر میں پھیل گئی کچھ ہی دیر کے بعد ہر ایک شخص اس چوری کے بارے میں باتیں کرتا رہتا تھا کہ آخر یہ کام کس کا ہو سکتا ہے درزی کو اداس اور پریشان دیکھ کر اس کے چند دوست شہر کے قاضی کے پاس پہنچ گئے جس کے انصاف کا چرچہ دور دور تک تھا کیونکہ وہ حیرت انگیز طور پر مشکل سے مشکل مقدمے کا حل بھی فوراں ڈھون لیا کرتا تھا شہر کے سب ہی لوگ قاضی صاحب کی زہانت کے قائل تھے جب مقدمہ قاضی صاحب کے سامنے پیش کیا گیا تو قاضی نے اس کو عدالت میں بلوایا اور اس کی زبانی چوری کی پوری تفصیل سنی ساری باتیں غور سے سن کر قاضی نے حکم دیا کہ ان تمام لوگوں کو عدالت میں فوراں پیش کیا جائے جو ہتھ ریڑی کی چوری کے وقت درزی کے ساتھ بازار میں موجود تھے ان میں بازار کے دکانداروں کے ساتھ عام شہری بھی تھے جب تمام لوگ عدالت میں پہنچ گئے تو قاضی صاحب نے کاروائی شروع کر دی عدالتی کاروائی کی شروع کرنے سے پہلے قاضی صاحب نے اچھی طرح سے اس بات کی تسلی کر لی کہ تمام افراد وہاں پہنچ گئے ہیں یا نہیں سب لوگ عدالت کے کمرے میں عدب کے ساتھ خاموشی سے بیٹھے تھے کیونکہ وہ سب قاضی کا بہت احترام کرتے تھے پھر قاضی نے خاموشی کے ساتھ باری باری ان سب کے چہروں پر ایک نظر ڈالی اور چند لمحوں کے بعد عدالت کے باہر کھڑے سپاہیوں کو اندر بلایا لہٰذا سارے سپاہی فوراں قاضی صاحب کے سامنے حاضر ہو گئے قاضی صاحب نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بازار کے باہر چوک میں لگے محافظ سپاہی کے مجسمے کو گرفتار کر کے یہاں لائے جائے کیونکہ اس نے اپنی ڈیوٹی صحیح طرح سے انجام نہیں دی اس کی موجودگی میں یہ چوری کیسے ہو گئی پتھر کا یہ مجسمہ اس وقت ایک مشہور سپاہی کا تھا جو بڑا فرض شناس تھا اور ایمانداری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیا کرتا تھا اس نے بڑے نامی گرامی چوروں کو گرفتار کر کے زندان میں پہنچا دیا تھا اسی وجہ سے اس کے مرنے کے بعد حکومت نے اس کا مجسمہ بنوا کر بازار کے باہر چوک میں یادگار کے طور پر نصب کر دیا تھا تاکہ اس کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جا سکے مگر اب قاضی صاحب نے اسی پتھر کے مجسمے کی گرفتاری کا حکم دے دیا تھا جسے سن کر تمام سپاہی حیرت اور حیرانگی سے قاضی صاحب کے موں کی طرف دیکھنے لگے پلاخر ان سپاہیوں میں سے ایک نے بڑی حمد کر کے پوچھا کہ قاضی صاحب آپ ایک پتھر کے مجسمے کو گرفتار کرنے کا حکم دے رہے ہیں قاضی صاحب بولے ہاں میں اسی پتھر کے مجسمے کو ہی گرفتار کرنے کا حکم دے رہا ہوں اور میرے حکم کی فوری تعمیل کی جائے قاضی صاحب کا حکم سن کر سپاہی بازار کی طرف روانہ ہو گئے اور چوک میں نز محافظ سپاہی کے مجسمے کو رسیوں سے باندھ کر عدالت اٹھا لائے عدالت میں موجود لوگ مجسمے کو رسیوں میں چکڑا ہوا دیکھ کر ہسنے لگے اور ایک دوسرے سے سرگوشی کرنے لگے کہ شاید قاضی صاحب پاگل ہو گیا ہے خود درزی بھی صورتحال کو دیکھ کر بے اختیار ہس پڑا اس کو ہستا دیکھ کر دوسرے لوگ بھی بلند آواز میں ہسنے لگے ان سب کی ہسی روکے نہیں روک رہی تھی قاضی صاحب چند لمحوں تک خاموشی کے ساتھ سب کو دیکھتا رہا پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا سب لوگوں نے قاضی صاحب کے چہرے پچھائی سنجیدگی کو دیکھا تو وہ ایک دم خاموش ہو گئے کیونکہ وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے خاموش رہنے میں ہی آفیت تھی وہ سب جانتے تھے کہ اگر وہ لوگ یوں ہی ہستے رہے تو قاضی صاحب ان کے خلاف کوئی سخت حکم جاری کر سکتے ہیں جب عدالت میں موجود سب ہی لوگ خاموش ہو گئے تو قاضی صاحب نے کہا تم سب نے عدالت کی توہین کی ہے لہٰذا تم سب کو اس جرم کی پاداش میں جرمانہ آدھا کرنا پڑے گا اب تمام لوگ اپنی اپنی گردنے جھکائے خاموشی سے بیٹھے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ قاضی صاحب ان کے لیے کیا سزا تجویز کرتا ہے کچھ دیر سوچنے کے بعد قاضی صاحب نے کہا تم سب کو جرمانہ کیا جاتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو اس وقت عدالت میں اپنے کپڑے کا ایک ایک ٹکڑا جمع کروانا ہوگا عدالت میں موجود تمام لوگوں نے قاضی صاحب کی جانب سے انوکھی سزا سن کر سکون کا سانس لیا وہ سوچ رہے تھے کہ شاید ان کے لیے کوئی کڑی سزا تجویز کی جائے گی مگر کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا دینا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی پھر عدالت کے سپاہی ہر شخص کے پاس جا کر کپڑے کا ٹکڑا وصول کرنے لگے کسی نے اپنے لباس کا کونہ پھاڑ دیا تو کسی نے اپنا رومال جرمانے کے طور پر پیش کیا درزی بڑے غور سے ساری کاروائی کو دیکھ رہا تھا لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کپڑے کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی سزا تو کچھ بھی نہیں ہے وہ قاضی صاحب کی اقل پر ماتم کرنا چاہتا تھا مگر پھر خاموشی سے ساری کاروائی دیکھتا رہا جب سب کے کپڑے جمع ہو گئے تو قاضی نے درزی کو بلایا اور وہ سارے کپڑے درزی کے سامنے رکھتے ہوئے پوچھا کیا تمہارا چوری شدہ کپڑا ان میں موجود ہے درزی کپڑوں کو دیکھنے لگا پھر اچانک زور سے جل لایا یہ میرا کپڑا ہے اس کی نظر ایک شخص کے ہاتھ میں دبے قیمتی سلک کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر جمع ہوئی تھی جسے وہ سپاہی کے سامنے پیش کرنے جا رہا تھا یہ اسی کا کپڑا ہے جو میرے پاس سے چوری ہوا تھا درزی نے یہ کہا دکاندار نے مجھے بتایا تھا کہ اس ڈیزائن کا کپڑا کہیں اور نہیں ملے گا کیونکہ اس کا ایک دوست قریبی ملک سے صرف ایک ہی لباس کا کپڑا لے کر آیا تھا اور بازار میں کسی دوسرے کے پاس اس جیسا کپڑا موجود نہیں قاضی صاحب نے یہ سن کر کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے چور کو تلاش کر لیا ہے عدالت میں موجود چور نے اپنی گردن خاموشی سے جھکا کر رکھی تھی وہ سب کے سامنے شرمندہ ہو رہا تھا اور عدالت میں موجود سبھی لوگ قاضی صاحب کی زہانت کو اور ان کی عقل کو داد دے رہے تھے کہ کیسے ایک پیشیدہ مقدمے کو قاضی صاحب نے منٹوں میں حل کر دیا پھر قاضی صاحب چور کی طرف دیکھ کر بولے تمہیں اس چوری کی کڑی سزا دی جائے گی جس کے بعد اسے جیل بھیجوا دیا گیا اس کے بعد قاضی صاحب نے محافظ سپاہی کے مجسمے کو واپس بازار میں پہنچا دینے کا حکم دیا تاکہ وہ مجرموں کو پکڑنے میں سپاہیوں کی مدد کر سکے قاضی صاحب کے حکم کو سن کر ان سپاہیوں نے اس سپاہی کے مجسمے کو اٹھایا اور بازار میں اس کی جگہ پر نصف کر دیا تو یہ تھا انضاف کا تقاضہ جو پورا ہوا امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اس واقعے سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کا آپ کو پتا چلتا رہے اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ابھی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ